اللہ مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا محبوب آپ کا اخلاق جو ہے بہت عظیم حضرات محترم ایک اللہ کے وزی کی مجلس میں ہم شریک ہیں حالات ہیں آج مواشرے کے بڑے تبدیل ہو چکے آپ نظر اٹھا کے دیکھیں آج سے تیس سال قبل لوگوں کے حالات یہ تھے کہ اگر کسی شادی میں کسی انسان کو جانا ہوتا تو اپنے پڑوسی سے کہتا یا میرے جھوٹے بڑے اچھے مجھے دے دے مجھے شادی میں جائے امیروں کی بھی یہی حالت تھی گریبوں کی بھی یہی حالت تھی لیکن آج اگر آپ اٹھا کے دیکھیں ایک وہ دور تھا جب لوگوں سے پوچھا جاتا تھا کیا حال ہے تو کہتے تھے شکر ہے آج اگر آپ پوچھو گے تو کہیں گے شکر ہے حالات اتنے بدل گئے بلکتیں اٹھ گئیں رحمتوں کا جو نزول تھا وہ ہم سے رخصت ہو گیا ہے وجہ کیا ہے یہ کس وجہ سے ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی نام فرمانیا کرتے ہیں جب اس کے حبیب کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں جب اس کے گزرگان دین کی جو زندگی ہے اس کو اپنانے سے ہٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری پروہ کرنا چھوڑ دیتا ہے پھر اسے کوئی قرض نہیں ہوتی پھر سہرہ میں پڑے ہوئے پتے کی طرح ہوایں چاہے ادھر اڑا کے پھینکیں چاہے ادھر اڑا کے پھینکیں پھر اللہ کو کوئی قرض نہیں ہوتی لیکن جو لوگ اس کے نبی کا اخلاق اپنا لیتے ہیں جو آقا علیہ السلام کی سنتوں کو اپنا لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام ہوتا ہے پھر یہ اولیاء اللہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنتوں کو اپنایا حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور نے ارشاد کرمیا تم پرہ گندہ بالوانے لوگ تمہارے دروازوں پہ آتے ہیں تم انہیں فقیل سمجھ کے دھدکار دیتے ہو لیکن اللہ کے یہاں ان کا مقام یہ ہوتا ہے اگر وہ اللہ کے نام پہ قسم ڈال دے نہ ابرنا تو اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے اللہ پھر ان کی لاج رکھتا ہے اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں اسی طرح ایک بحلول ہے مجذوبیات میں سے دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھتا ہے حرون رشید اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے یہ اللہ والوں کے تذکرے آج دنیا میں کیوں باقی ہے انہوں نے سنت رسول کو اپنایا ہے آج ہم جو ہیں بڑے بے خوف ہو گئے یہ دن جو ہے جب پاک ہوگا آئینے کی طرح تو اس کے اندر جو ہے پھر نیکیاں داخل ہو گئے لیکن اگر جو ہے یہ دن یہ دھندلا ہو جائے آئینہ دھندلا ہو تو پھر اس میں کیا نظر آئے گا پھر لوگوں کے عیب نظر آئیں گے وہ کیا کہا تھا کسی نے کس کو پتھر مارے نہ سے کون پڑایا ہے دن کے شیش محل میں ہر ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے جب یہ دن صاف ہو جائے تو پھر جو ہے لوگوں کی صورت میں اچھی نظر آتی ہے لیکن اگر دن ہی گندہ رہا تو پھر اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں آتا ہے حضرت سبی سکتی رحمت اللہ تعالیٰ ایک اللہ کے بدروں بدریں جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کے مامو میں ان دن میں کئی مرتبہ جو ہیں آئینہ دیکھتے ہیں اپنے چہرے پہ ہاتھ مل کے دیکھتے ہیں ہاتھ پھر کے کئی گناہوں کی وجہ سے میرا چہرہ سیاہ تو نہیں ہوگی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرماتے ہیں میرے مامو سبی سکتی نے مجھے کچھ نصیتیں کی اور پہلی نصیت کی کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکے پہلی نصیت یہ کی کہ بیٹے جب میرا اتقال ہو جائے تو میری قبر بغداد میں مت بنانا میری قبر جو ہے بغداد سے وہاں بنانا میں نے ارز کیا مامو جان لوگ بغداد میں دخن ہونے کیلئے ترستے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میری قبر بغداد سے باہر بنانا تو کہنے لگے بیٹے میں ڈرتا ہوں میری بدا مانیوں کی وجہ سے بغداد کی مٹی مجھے قبول کرنے سے انکار نہ کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر ہمیسے خشیتِ الہی رہتا ہے جن کی کروٹے خوف و تماثے اپنے بطروں سے رات میں الگ رہتی ہیں جو اپنی راتیں جو رات میں کبھی سجدے کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں کبھی گھڑے گھڑے رات اللہ کی بارگاہ میں عبادتوں میں گزار دیتے ہیں لیکن ان کا حادم یہ ہے کہ رات میں اپنی قبرتوں کو بطروں سے لگنے ہی نہیں دیتے ہیں شیخ سادی شیرابی رحمت اللہ نے لکھتے ہیں کہ مطاف میں ایک شخص جو ہے کنکروں پہ سر رکھ کے اتنی بے چینی کے ساتھ روتا ہے کہ تواف کرنے والے سب کے سب لوگوں کے دل جو ہے دہلنے لگ جاتے ہیں وہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پھکارتا یہ ہے مالک قیامت کے دن جو ہے میرا پردہ رکھنا ورنہ مجھے قیامت کے دن نابی نہ اٹھانا کہتے ہیں اتنا درد سے روتا ہے ایک شخص تو آکے اس کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہے کہتا ہے بس کر اللہ بڑا کریم ہے تو بہت زیادہ رو لیا اللہ تیرے گناہوں کو بخش دے گا کہتے ہیں کافی دیر تک وہ شخص پاس میں کھڑا رہا وہ تصدیہ دیتا رہا آخر کا جب وہ صبح والے تیم بندہ اٹھ کے جانے لگا تو اس انسان کو تجسس ہوا کہ دیکھو تو صحیح یہ بندہ ہے کون جب اس نے جا کے دیکھا تھوڑا جھک کے تو اس دیکھنے والے کی جو ہیں چیتھیں نکل گئیں فَإِذَا هُوَا عَشْشَائِفْ عَبْدُ الْقَادِرْ جِیلَا وہ پوری داکھ مطاب کے کنکروں پہ سر رکھے اپنے آنسوں سے پتھروں کو گیلا کرنے والا وہ بھلیوں کا امام مفدر قادر جیلا نہیں تھا آج ہماری صندقی کون سے روک پہ جا رہی ہے آج ہم کدھر جا رہے ہیں خوف و تماہ ہمارے نزدیک ہی نہیں ہے اللہ کا خوف بالکل ہی نہیں ہے عبادتیں ہمارے پڑھنے ہی نہیں ہیں ریاکاریوں کہ آج چند نمازیں ہم پڑھنے لگ جائیں کس کام کی جو تجھے تکبر میں ڈال گئے ایسا روزہ تیرا کس کام کا تو تجھے ریا میں مبتلا کر دے ذرا ان کی زندگیاں دیکھ جو پوری پوری رات عبادتیں کر کے اللہ کی بھارکہ میں صبح اٹھ کے ہاتھ جوڑ کے آز کرتے ہیں مالک ہمیں جہنم کی عذاب سے پناہ دے بے شک وہ گلے کا پھندہ ہے آج ہم بزرگان دیل کی زندگیاں آپ اٹھا کے دیکھیں ہمیشہ خوف خدا کے اندر نظر آتی اسی کی طرف بھاگتے ہیں حرون رشید گزر رہا تھا بہلول جو ہے بیٹھا مٹی کے کچھ جو ہے گھروندے بنا رہا تھا بنا دیتا ہے پھر جو ہے توڑ دیتا ہے حرون رشید نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو کہنے لگا بادشاہ گھر بنا رہا ہے جندگی کے گھر بنا رہا ہے بادشاہ نے سوچا ایسی جو ہے مجذوب ہے ایسی مستی میں باتیں کر رہا ہے بادشاہ گزر گیا پیچھے سے اس کی ملکہ زبیدہ آیا زبیدہ نے پھر پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو کہا بیٹی جنت میں محل بنا رہا ہوں کہا بابا بیچو گے کہاں بیٹی بیچوں گا کہاں کتنے میں کہاں بیٹی دس درم ملکہ کی کیا اس کی کمیچ دس درم نکالے اور فقیر کو دے دیئے فقیر نے لیے دریائے دجلہ میں پھینک گئے گھر بیٹا دیا اور کہاں جا بیٹی تیرے نام کا جنت میں محل بن گیا داتا علیہ حجویدی کشف المحجوب میں لکھتے ہیں فقیر اس وقت تک فقیر ہوئی نہیں سکتا جب سونے کی ڈنی اور مٹی کا ڈھیلہ اس کی نظر میں برابر نہ ہو جائے سمندر میں بھیک دیئے اور کہاں جا بیٹی تیرے جنت میں محل بن گیا رات میں جب بادشاہ سویا خواب میں دیکھا جنت میں پہنچ گیا اور ایک بڑا محل بناوا جس کے اوپر نے کہو اب بھئی تو زبیدہ بادشاہ کی آنکھیں کھل گئے یہ تو میری بیوی کا محل ہے بادشاہ اندر داخل ہونے لگا فرشتوں نے روکا کہاں جا رہا ہے کہاں میری بیوی کا محل ہے داخل ہو رہا ہوں میں کہاں جو دنیا میں عمل کر کے آتے انہیں کے لیے ہے جو اسرار کرنے لگا نہیں میری بیوی کا محل ہے جو اسرار کر کے اندر داخل ہونے لگا فرشتوں نے دھکا پیچھے دیا دیکھا ہے کہ ایسا تو کوئی عمل یاد نہیں ہے کل تیرے ساتھ گئی تھی تو ایک بہلول بیتھا تھا اس کو جو ہے دس درم دیکھ ایک مٹی کا گھر تو خرید کے آئی ہوں کہاں وہ تو مجھے بھی کہتا تھا کہ جنت کے گھر بنا رہا ہوں سر پکڑ کے بادشاہ بیٹھ گیا اب جو ہے اسی تلاش میں بادشاہ اس کی طرف نکلا کہ آج کاش اسی موج کے اندر جو ہے بہلول مل جائے اب گیا اور جا کے دیکھا اب پھر وہ واپس وہی بنا رہا ہے اب اللہ والوں کی بھی جو ہے موج الگ ہوتی ہے کبھی کسی رنگ میں ہوتے ہیں کبھی کسی رنگ میں ہوتے ہیں تو سوچا کہ کاش آج بھی اسی موج میں بیٹھ لیوں جا کے دیکھا پھر پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو کہا بھئی کل والے جنت میں محل بنا رہا ہے اب بادشاہ نے جیب کے اندر ہاتھ ڈال کے کہا ہاتھ بیچ رہے ہو کہاں بیچ رہا ہو کہا کتنے میں کہاں آدھی حکومت لگے گی بادشاہ نے کہا دماغ خراب ہو گیا کل تو دس دنوں میں بیچائے آج آدھی حکومت مانگ رہا ہے کہاں کل والے گراہک تھے وہ بغیر دیکھے سوتا کر گئے تھے آج والے گراہک رات جنت میں نظارہ کر کے آ گئے ہیں جو بغیر دیکھے سوتے کرتے ہیں انڈی کے سوتے کرتے ہیں وہ جو ہے وہ کامیاب ہے تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے ابھی ہماری آنکھیں کھلی ہیں زندگی ملی ہوئی ہے بغیر دیکھے سوتے کر لیں جب قیامت کا منظر کھل کے سامنے آ جانا ہے پھر کچھ نہیں ہونا ہے پھر پچھتائیں گے کاش کوئی گرہ پھار پھار کے کہتا تھا اس کی باتیں ماننی ہوتی تو اچھا ہوتا احراف جو ہوتے ہیں ان میں بڑی جو ہے اللہ کی رحمتوں کا نظور ہوتا ہے اس سے بھی فیضیاب ہوں اور ان اللہ والوں کی زندگی کا جو ہے مطالعہ کریں اور ان کے نقشے قدم پر چلیں کیونکہ وقت کم تھا انشاءاللہ پھر کبھی رات تو آپ کو تفصیل سے گفتگو کروں گا جی چاندہ ہے اس رات نو محشر دی فجر تک روک لما جی وس چلے میرا سونے نو حشر تک روک لما نہ نظر کرم دی چھات لکے نہ اے پات لکے نہ اے رات لکے مگر کیا کریں دن کے ارمانہ پورے ہوئے تھے ابھی یہ گزب ہو گیا کہ سہر ہو گئی ان کی ذر پہ جدھر بھی پکھرتی گئی گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی ان کی آنکھوں میں ایسا نشا تھا فیراز جس نے دیکھا وہی نرک کھڑاتا گیا اور تم سے فریاد ہے اے گنبد خزرہ والے کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسہ والے ایک لاشت عرض کروں گا ملک شام میں ہمارے مظلوم مسلمان بھائی جو ہیں بڑے پریشان ہیں ان کو اپنی ہر نماز کی دعا میں یاد رکھیں اللہ عز و جل جو ہے ان پر نظر کرم کی جو ہے نظر فرمائے رحمت کی نظر فرمائے وما علینا البلاغ استغفراللہ ربی من کل زمب و سوو علی وما علینا البلاغ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بابا بللش رحمت اللہ علیہ نے خان کا ہی رنگت میں رنگا ہوا ایک شیر عطا فرمایا اگر اپنے ظاہر اور باطن کو ایک سا فرنا ہے